بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتی ہے تو یہ مختلف قسم کے خواب ہیں اور بھی کئی قسم کے خواب ہیں وہ سب آپ کے سامنے بیان کروں گا تو محترم دوستو علامہ ابن سیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر بارش دیکھے تو یہ نعمت اور برکت ملنے کی نشانی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بارش کو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسِ مِنْ بَعْدِ مَا خَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَ کہ اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے اگر بارش دیکھے آہستہ آہستہ بارش ہو رہی ہے تو جس علاقے میں بارش ہوتے ہوئے دیکھے اس علاقے میں گویا کہ اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی اور جو شخص دیکھے اس کو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائیں گے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے بارش دیکھتا ہے لیکن وہ بارش سیاہ رنگ کی ہے اور بڑی تیز بارش ہو رہی ہے توفانی بارش ہے تو یہ آفت اور مصیبت کے آنے کی نشانی ہے اگر علاقے کے اندر بارش بہت زیادہ دیکھیں تو اس علاقے میں مصیبت آنے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بارش موصلہ دار بارش ہے برف باری ہو رہی ہے برف باری دیکھنا موصلہ دار بارش دیکھنا تو یہ اس علاقے میں رنج و غم اور امواد کے آنے کی نشانی ہے اسی طرح میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ بارش ہو رہی ہے اپنے سر پہ بارش ہوتے ہوئے دیکھے اور دوسری جگہ بارش نہیں نظر آئی تو گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائیں گے نعمتیں عطا فرمائیں گے ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بارش کے پانی سے وہ سر کا مسا کرتا ہے بارش کے پانی سے وہ مسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیماریوں کو ختم کر دیں گے یہ نشانی ہے کوئے کہ اس کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اسی طرح میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر بارش ہو رہی ہے تو یہ نعمت کے آنے کی نشانی ہے اور اگر زیادہ بارش دیکھتا ہے کہ سیاہ رنگ کی بارش ہے اور اتنی بارش دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گلیاں بازار بھر گئے بہت زیادہ بارش دیکھی اور سیاہ رنگ کی بارش دیکھتا ہے کوئے کہ اس کے اندر کیچڑ وغیرہ ہے اور یہ سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور کالا پانی کے شکل بن گئی تو یہ اس علاقے میں رنج و غم اور بیماریوں کے آنے کی نشانی ہے اسی طرح میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ خاص علاقے پہ بارش ہوئی تو اس کے علاوہ کہیں بارش ہو سو نظر نہیں آئی خاص علاقے میں بارش ہوئی اور اس کے علاوہ کہیں بھی اس کو بارش نظر نہیں آئی تو گویا کہ اللہ تعالی اس خاص علاقے میں رحمت عطا فرمائیں گے نہمتیں عطا فرمائیں گے اسی طرح میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص اول سال کے سال کے شروع میں یا مہینے کے شروع میں بارش دیکھتا ہے تو جس سال کے شروع میں اگر بارش دیکھیں وہ بارش آہستہ ہو رہی ہے اور این ایسے وقت پہ جبکہ لوگوں کو ضرورت ہے لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے ایسے حال میں اس نے بارش دیکھی اور سال کے شروع میں دیکھی وہ ہے کہ اللہ تعالی اس سال پورے سال نعمتیں عطا فرمائیں گے شخص کو یا مہینے کے شروع میں دیکھتا ہے تو وہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا پورا مہینہ نعمتو والا ہوگا تو یہ مختلف قسم کی تعبیریں آپ کے سامنے بیان کی بارش کے حوالے سے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ